بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد عقائد اہل سنہ والجماع جہاں پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم وردو عنہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بحالت ایمان دیکھا ہو ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو انبیاء کرام علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل صحابہ کرام ہے صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنیب پھر حضرت علی پھر حضرت عشرہ مبشرہ پھر باقی چھے صحابہ یہ سارے کے سارے سب سے افضل ہیں اس ترتیب سے ان میں چھے کے جو نام ہیں یہ حضرت اللہ حضرت زبیر عبد الرحمن بن عوف سعاد بن ابی وقع سعید بن زید اور ابو بیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی پھر اصحاب احد پھر اصحاب بیت رزوان پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ کرام پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام تو یہ ہے ترتیب صحابہ کرام کی تمام صحابہ کرام عادل ہیں مومن کامل ہیں اور جنتی ہیں قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یعنی صحابہ کی اگر ترتیب جب مکمل کر لی جائے تو آخری صحابی جس کو کہا جائے تو اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی سب سے بڑا ولی جس طرح کوئی ولی کتنا ہی اوچا ہو جائے یا کوئی صحابی کتنا ہی اوچا وہ کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کوئی عام مسلمان کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا تمام صحابہ برحق میار حق اور تنقیب سے بالاتر ہیں یہ جو نکتہ ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے اس میں بہت سارے لوگ گھڑ بڑھاتے ہیں اور اس بات سے ان کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ گزشتہ کل ہی دو دن بلکہ ہو گئے کسی نے سوال کیا تھا تو اس پر ایک تفصیلی جواب بھیجا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور سن لیجئے صحابہ کرام کے بارے میں میار حق ہونے پہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے اور بہت سارے مختلف مکاتب فکر جو بنے ہیں وجود میں آئے ہیں اہل سنت والجماعہ کے بعد اپنے اپنے دائروں میں اپنے اپنے چیزوں میں انہوں نے کچھ اختلاف کیا اسی طرح وہ صحابہ کو تنقید سے بھی بالاتر نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ اہل سنت والجماعہ کا تقیدہ نہیں ہے صحابہ کرام تنقید سے بھی بالاتر ہیں اور وہ میار حق بھی ہے اور اس کی تفصیل وہاں بیان ہو چکی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے باہمی اختلافات و مشاجرات امانت دیانت تقوی خشیت الہی اور اختلاف اجتہادی پر مبنی ہے ان میں سے جن سے خطہ اجتہادی ہوئی وہ بھی عجر کے مستقیق ہے اس لیے کہ مجتہید مختی کو بھی ایک عجر ملتا ہے اور اس سے خطہ اجتہادی پر دنیا میں مواخذہ ہوتا ہی نہیں نہ آخرت میں ہوتا ہے کسی صحابی کو کسی شخص کو کسی صحابی کے خطہ اجتہادی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ جب کوئی کام اجتہاد کی بنیاد پر ہو تو اس پر تعم نہیں کیا جاتا وہ کالیفائیڈ ہے اس کا ڈیسیجن میکنگ میں غلطی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو ایک ثواب ملے گا بعد والوں کو اس کے تنقید کرنے کا اختیار نہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین محفوظ ان الخطہ ہیں یعنی یا تو صدور معصیت سے محفوظ ہے یا مواخذہ اخروی سے محفوظ ہے کسی بھی صحابی سے اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں فرمائی نبوت رسالت کے لئے جس طرح تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے انتخاب فرمایا اسی طرح مقام صحابیت پر فائز کرنے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خاص بندوں کو منتخاب فرمایا جو شخص صحابیت یعنی صحابیت صدیق اکبر کا منکر ہو یا علوہیت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو قائل اعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر تحمت بانتا ہو یا تحریف قرآن کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تا خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جس کو خلافت نبوت بھی کہا جاتا ہے ان تیس سالوں میں آپ کے چار جہدین و قدر صحابہ ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بترتیب خلیفہ بنے ان چار خلافت کے فیصلوں کو قبول کرنا اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے فیصلوں کو قبول کرنا اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی تم پر لازم ہے میری سنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ خلفاء الراشدین جو ہیں ان کے طریقے کو ان کو بھی ماننا تم پر لازم ہے عقدو علیہ بن نواجد عقدو علیہ بن نواجد یعنی اس کو اپنے جبروں سے پکڑ لو داروں سے اس کو پکڑے رکھو ابھی اس راستے کو چھوڑو مطلب میرے طریقے کو بھی اور صحابہ کے طریقے کو جیسے حوالے نیچے موجود ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ لقب صدیق اور عطیق اور کنیت ابو بکر ہے آپ کا نسب نامہ ساتھویں پشت میں حضور اقضر صلی اللہ علیہ وسلم سے جان ملتا ہے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے واقع فیل کے دو سال اور چار ماہ بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دو سال اور کچھ ماہ بعد مکہ مکرم میں پیدا ہوئے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے دو سال اور تقریباً چار ماہ آپ کی خلافت رہی ترے سر سال کی عمر میں باعر جمعہ دل ثانیت تیرہ ہجری میں وفات پائیو سائدہ عائشہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے قجر مبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں مبارک میں دفن ہوئے یار غار اور یار مزار کا لقب پایا اتفاقی سنت یہ بھی غیر اختیاری ملی کہ ترے سر سال ہی عمر پائیو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ علیہ وسلم کا نام عمر لقب فاروق کنیت ابو حفظ ہے آپ رضی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے والد کا نام خطاب ہے واقعہ فیل کے تیرہ برز بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور چھے نبوی میں اسلام قبول کیا دس سال چھے ماہ تک خلیفہ رہے اور سب سے پہلے انہیں امیر المومینین کا لقب دیا گیا ابو بکر صدیق کو خلیفہ الرسول کہا جاتا تھا سیدہ عمر کو پہلی دفعہ امیر المومینین کہا گیا ترے سر سال کی عمر میں آپ نے بھی چوبیس حجرت کے چوبیس میں سال میں انتقال فرمایا ابو لولو فیروز کے نیزے سے زخمی ہو کا شہادت پائی اور پہلوے نبوت میں دفن ہوئے خجر کے نماز پڑھات ہوئے مزر نبوی میں اس نے حملہ کیا تھا یہ سنتیں نہیں بھی میدی خلیفہ السوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام عثمان لقب زنورین اور کنیت ابو عبداللہ ہے واقعی فیل کے چھ سال بعد پیدا ہوئے اول اول اسلام لانے میں والوں میں ہیں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحب زادی ہیں حضرت رقیہ و حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی بات دیگر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہوا بارہ سال اس میں بارہ دن کم بارہ سال یعنی فقریباً بارہ سال اس میں بارہ دن کم خلافت و نبوت کا بار سنبھالے رہے 82 سال کی عمر میں اٹھارہ ذو الحجہ سن 35 حجری میں آپ کو شہید کیا اور یہ ان کے گھر میں گھس کے اسود اتو جیبی یا اور بھی جو لوگوں کے نامات ہیں آپ کو مظلومت کی حالت میں جھر کے اندر شہید جنت البقی میں آپ مطفون ہیں خلیفہ چہارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی لقد حسد اللہ مرتضا یہ بھی ان کا لقب ہے چنا ہوا پسندیدہ اللہ کا شیر اور کنیت ابو الحسن اور ابو طراب حسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہونے کی حیثیت ابو طراب جب آپ ناراض ہوکے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ باہر لیٹ گئے تھے مزل کے باہر تو وہ ذاتھ تھوڑی سی گرد مٹی وغیرہ جسم پہ لگ گئی چہرے پہ لگ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے بتایا کہ وہاں ناراض ہوکے چلے گئے کسی بات پر تو وہ پہنچے تو جسم پہ وہ مٹی لگی دیکھے آپ نے کہا یا ابو طراب اٹھو ابو طراب تو وہ ان کو اتنا اچھا لگا پھر سبب بات سے ان کو اسی نام سے پکار آجائے لگا کتنی محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بٹی میں لگے ہوئے کتھڑے ہوئے اٹھو نصب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب یہی ہے آپ کے وارد ابو طالب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تقریباً پونے پانچ سال خلافت پہ رہے اکیس رمضان میں مبارک سن چالیس ہجری میں عبد الرحمار ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جانشیر مقرر کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً ان کی بھی کل عمر جو ہے ترے سر سال ہی رہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے پہلے برحق قرآن اور بادشاہ تسلیم کیے گئے اہلِ بیعتِ کرام اہلِ بیعت سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ متحرات تین صاحب زادے چار صاحب زادیاں اور صاحب زادیوں کی اولاد آپ کے اہلِ بیعت ہیں گھر والے سارے ازواجِ متحرات کی تعداد گیارہ ہے جن میں سے دو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارک کا ہی میں وثال فرمایا ایک حضرت خبیجہ اور دوسری حضرت زینب بنتِ خزائن باردیلہ تعالیٰ عنہ نو ازواجِ متحرات آپ کی وفاتی وقت تک حیات رہی ان کے نام بر ترتیب نکاہ ذیب ذکر کی جاتے ہیں جس ترتیب سے ان کے نکاہ ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیون انہا بنتِ خویلد رضی اللہ تعالیون حضرت سودہ بنتِ زمعہ رضی اللہ تعالیون آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیون حفظہ vitell jullie زینب بنتِ خوزائمہ رضی اللہ تعالیون ام سلمة بنت اپنی امیأ دلینڈللنہ زینب بنت جہش رژیلللنہ جویریہ بنت حارت رژیلللتالانہ ام حبیبہ بنت سفیان ابو سفیان بنت اپنی اپنی سفیان رژیلللنہ صفیه بنت حویي رژیللللنہ ميمونہ بنت الحارت رژیللل ان کے علاوہ آپ کی تین باندیاں بھی تھی حضرت ماری عقبتی رضی اللہ عنہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہ اور نفیسہ رضی اللہ عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صاحب زادوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں حضرت قاسب حضرت عبداللہ ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے بعضوں نے ان دونوں کو الگ الگ بھی شمار کیا ہے حضرت ابراہیم یہ تیسرے ہیں دو ایس طرح چار لڑکے ہو جائیں گے لیکن زیادہ قرین قیاسی ہے کہ طیب اور طاہر عبداللہ ہی کا لقر تھا اس اب بچپن میں انتقال فرما گئے تینوں صاحب زادے آپ کی زندگی ہی میں بسار فرما گئے آپ کی چار صاحب زادیوں کے نام یہ ہیں حضرت زیندہ، حضرت رقیہ، حضرت امی کلسوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بڑی ہوئی اور سب بیاء ہی گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تین صاحب زادییں بھی ان سب کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی صاحب زادی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چلا قرآن و حدیث میں صحابہ کرام اہلے بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کی بے شمار فضائل و منعقب بیان کی گئے ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتے ہیں فضائل صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مشورہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اللہ تباریک و تعالیٰ نے خلافت و حکومت اور اسلامی سلطنت ادا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور خلافت راشدہ کی صورت میں اس وعدے کو پورا فرمایا کہ قیامت تک اس اسلامی فرما روائی کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی صرف صحابہ کرام کے طریق پر ایمان لانے کو متبر قرار دیا گیا اس کے علاوہ طریقوں کو گمراہی اور بدبختی قرار دیا گیا جب قرآن میں موجود اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان اور تقوی قلبی قیفیات کا امتحان لے کر انہیں کامیاب قرار دیا اور مغفلت اور عجلِ عظیم کا وعدہ فرمایا اسے قرآنی آیات سے ثابت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب کو ایمان کے ساتھ مزین فرمایا ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیا کفر و فسوق اور اسیان کو ان کے لئے ناپسند فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع اور پیرو قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے عصاب بیان فرمائی کہ واپس میں بڑے مہربان اور کافروں پر بڑے سخت ہے وہ بڑے عبادت گزار ہے اللہ کے خوشنودی کے طلبگار ہیں تورات اور انجیل میں بھی ان کی مدہ فرمائی گئی ان کو کامیاب اور دنتی قرار دیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی امت میں سب سے بہترین قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کو اپنی محسات محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بغض کو اپنی ساتھ بغض قرار دیا ہے یہ آخر کی دونوں باتیں احادیث میں آئی ہیں اس سے اوپر کے سب باتیں قرآنی آیات میں یہ حوالے سب کے موجود ہیں اہلِ بیعت اکرام ان کے فضائد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا اور انہیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی جندگی سے پاک قرار دیا اللہ تعالی نے ازواج متحرات کو طیبات یعنی پاکیزہ عورتیں قرار دیا اور ان پر الزام تراشی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کا مستحق قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہلِ بیعت سے محبت کا حکم دیا اور اشارت فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کی بنا پر میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا اس سے نے نجات پائی اور جو کشتی نوح علیہ السلام پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا اسی طرح جس نے اہلِ بیعت سے محبت کی اس نے نجات پائی اور جس نے اہلِ بیعت سے بوز رکھا وہ کمرہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اہلِ بیعت کے وہ طالعہ انشاءت فرمایا کہ میں تمہیں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں پہلے چیز کتاب اللہ جس میں نور اور ہدایت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے دراتا ہوں کہ تم میرے اہلِ بیعت کے حقوق کا خیال لکنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنتی اور تو کی سردار قرار دیا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا حضور حسن رضی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مطالق ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلاح کرائیں گے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رجی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق ارشاعت فرمائے کہ جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہوگی جو ان سے صلاح رکھے گا وہ میری ساتھ اس کی صلاح ہوگی موجزات موجزہ اس خارق عادت اور لوگوں کو آجز کر دینے والے کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے موجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی نبوت کے برحق بنے کی ایک آسمانی دلیل ہوتا ہے نبی کی نبوت کی اصل دلیل نبی کی ذات و صفات اور اس کی تعلیمات ہوتی ہیں انہی کو دیکھ کر سلیم الفطرت اور فہیم و ذکی لوگ ایمان لے آتے ہیں عام لوگ جو ظاہری اور حصی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ موجزات کا انتظام فرماتے ہیں اور جن کے مقدر میں سوائے محروم ہے کہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ موجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے لوگ کو مغالطے سے بچانے کے لیے کسی جھوٹے مددی نبوت کی کو کوئی موجزہ نہیں دیا اور نہیں اس کی کوئی پیشگوئی پوری ہونے دی یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کوئی پیشنگوئی سچی ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف واقع ہوتا رہا ہے دجال کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کئی خرق عادت کام ظاہر فرمائیں گے جیسا کہ دجال کے بیان میں گزر چکا ہے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اور کانے شخص کی خدایی کے دعویٰ کی حقیقت ہر انسان جانتا ہے جو خود ہی کانا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا خدای کا انبیاء کرام علیہ السلام کے جو موجزات دلال قطعیہ سے ثابت ان پر ایمان لانا فرض ہے ایسا قطعی موجزات میں سے کسی ایک کے انکار سے انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مثلا کشتی نو کا موجزہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا موجزہ عباہم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے کا موجزہ دعویٰ علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کرنے کا موجزہ سلیمان علیہ السلام کو چرین پرین کی بولیاں سکھانے کا موجزہ انسانوں اور جنوں کو ان کے تابع کرنے کا موجزہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے کا موجزہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسا اور یاد بیزہ یعنی ہاتھ جو چمک جاتا تھا اس کا موجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی پیدا کرنے کا موجزہ پیدایش کے فوراً بعد کلام کرنے کا موجزہ مٹی کے پرندے بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑانے کا موجزہ انزی اور کوڑی کو اچھا کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا موجزہ کہ سوہ چودہ سو سال گزر چکے اس کے باوجود کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا واقعہ اسرہ کا موجزہ جو آپ میراج پہ تشریف لے گئے اور اسرہ پہ پہ پہنچ تشریف لے گئے آپ کی مبارک ہاتھوں سے پھیکی جانے والی مٹی کو کافروں کے آنکھوں میں ڈال دینے کا موجزہ بغیرہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں سب پر ایمان لانا انبیاء کریم علیہ وسلم کے وہ برحق موجزہ جو قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے ذنی ہے ان کا انکار گمراہی ہے زدالت ہے ہدایر سے ہٹیوی بات ہے لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ قطعیت سے ثابت نہیں ہے ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قطعیت سے ثابت ہو تب اس کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو جو چیز قرآن میں آگئی ہو یا حدیث متواترہ مشہورہ میں ہو یا امت کے اجمع سے ثابت ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے definitive ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجاج نہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے آہات سے ایک دو روایتوں سے ثابت ہو کوئی سند متصل ہو اس کے باوجود متواتر نہ ہو تو وہ ضعیف تو نہیں ہوتی صحیح ہوتی ہے اس لیے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی authenticity 99% 91% تک ہوتی ہے 100% پوری نہیں ہوتی کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو بندوں نے اس کو منتقل کیا بتانے میں سمجھانے میں خواہ وہ کتنے ہی کامیاب اور کامل ہوں صحابہ ان کے بعد والے اور اب تک بہرحال انسان ہے اور انسان سے ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے اس لیے سمجھنے میں بھی ہو سکتا ہے حافظے میں بھی ہو سکتا ہے غلطی ہوگی جانبوچ کے تو کوئی نہیں کرے گا لیکن امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ شاید بات اس طرح نہ سمجھی ہو تو اتنے سارے لوگ ادھر کہیں جس میں پھر سب تو نہیں بھول سکتے سب سے تو غلطی نہیں ہو سکتے ایک دو سے ہو سکتے تو جب زیادہ لوگ یہ بات کہہ دیں متواتر درجے میں تو ماسٹی ٹرانسپیٹڈ جب ہو جاتی تو پھر وہ کٹیگوریکل یا ڈیفینیٹیب ہو جاتی ہے پتعی ہو جاتی ہے اور جب تک اس درجے تک نہ پہنچے اس کو ذنی کہتے ہیں گو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا اہل سنت والجماعہ میں رہنے کے لیے بھرنا اس سے بہت خطرہ ہے کہ ہمارے ٹیکنیکل روبست ڈیٹا کے اندر وہ کفر نہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ کفر ہی ہو تو اس لیے بہت ڈلنا چاہیے اسی چیز کا انکار کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس طرح علماء نے سمجھا ہے بس چودہ سو سال میں اس کے مطابق چلے اپنی عقل زیادہ لڑانے کی ضرورت میں موجزہ کسی نبی اور رسول کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں اسے ظاہر کر دیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ موجزہ اور جو جس وقت چاہتے ہیں اتنے ہی ہوتا اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے این مطابق نبی کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر فرمایا اور کافروں کی طرف سے جو مطالبہ زید ہر دھرمی اور کٹھوجتی کی بھی دنیا پر کیا گیا تھا اسے پورا نہیں فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی نے آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مددی نبوت سے دلیل یا موجزہ کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص خالی یہ کہے اچھا آپ غلام امد قاریانی ہیں یا آپ فلا صحابے اور آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل بدائی آپ کے پاس کیا ہے یعنی تو یا اس کا امکان ہے کہ وہ نبی ہو اگر اس کے پاس دلیل ہو تو میں مان لوں گا تو ایسا خیال بھی دل میں آنا یا ایسے بات کی طرف جانا اور اس کو انٹرٹین کرنا اور اس کو ایک possibility سمجھنا کہ کوئی اور اگلا نبی ہو سکتا ہے اگر وہ دلیل لے آئے گا تو میں اس کو نبی مان لوں گا کوئی ایسا موجزہ وہ کر کے دکھا دے گا تو اس سے وہ موجزہ یا دلیل طلب کرنا یہ بھی آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا گویا یہ کہ آپ نے اس possibility کو قبول کیا کہ کوئی نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں بھیجا جا سکتا ہے تو آپ نے قرآن کی قطعیت کا انکار کیا اس لیے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس لیے یہ مطالبہ عقیدہ ختم نبوت میں شک کے مترادف ہے اور اگر شک نہیں ہے ویسے معلوم کر رہے ہیں اس کو قائل کرنے کے لیے بےوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو تو اس کو جوتے لگانے کے پبلک کے سامنے اچھا دکھاؤ ہی کیا ہے دل میں یہ خیال نہیں کہ اس کی کوئی حقانی ثابت ہو بلکہ لوگ کے سامنے اس کو بتانے کے لیے کہ کھولنے کے لیے اس کے پاس ہے جو کچھ ہے اس کی شبدہ بازی جو خرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں جیسا کہ واقع فیل کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں شمال کر جاتا ہے تو ارحاس کا مطلب یہ وہ خرق عادت تو ہوا لیکن نبی کی نبوت سے پہلے ہوا لفظ موجزہ دراصل علم العقائد والوں کی اسطلاح ہے ورنہ قرآن و حدیث میں اسے آیت برہان علامت اور دلیل کہتے ہیں تو موجزہ تو اس لی کا عجید ہے کہ ابھی آجز کر دیتا ہے معجز کر دیتا ہے ورنہ اصل اسطلاح یہ ہے اس کے مقابل کرامات کرامات بھی خرق عادت ہے خرق کہتے ہیں پھارنا عادت کہتے ہیں ایک نوم جو چیز ایک ریگلر چلی آ رہی ہے آگ جلاتی ہے نوم ہے نئی جلاتی ہے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرق ہوا آپ نے اس عادت کو پھاڑ دیا عادت کو آپ نے چینج کر دیا اس لیے اس کی جمع خوارق بول دیتے ہیں یہ بھی خوارق ہے یہ یعنی سمتن آدھر نیچرل سوپر نیچرل کہتے ہیں تو کرامت اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ضائع فرماتے ہیں کرتے ہیں اللہ ہی ہیں موجزہ بھی اللہ کرنے سے ہوتا ہے اور کرامت بھی وہ نبی کے ہاتھ پہ اور یہ غیر نبی کے ہاتھ پہ اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام سے موجزات کا ظاہر ہونا حق ہے یعنی یہ اصولی طور پر بات ماننا کہ یہ کرامت حق ہے یہ عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا بہت خطرنا ہے آگے آئے گا لیکن ہر ہر کرامت کو جب تک اس کی دلیل مضبوط پر اور پر نہ مل جائے تو اگر کوئی کہتا بھئی میں کرامت مانتا ہوں لیکن یہ ہے کہ نہیں ہے ثابت کرو کہیں لکھا ہے کس نے بتایا ہے کس نے دیکھا مو سب کتا ہے وہ الگ بات ہے ولی ہونے کے لیے آثارِ ولایت کا پایا جانا ضروری ہے کوئی شخص محص قرابتِ نبی یا قرابتِ ولی کی بنا پر ولی نہیں بنتا اللہ کا دوست بننے کے لیے آلہ درجہ کی دوستی تو ادنا درجہ کی ہر مومن کو حاصل ہے ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس طور پر قریب ہیں ولیہ یلیہ کے معنی قریب ہونا ہر شخص ہر مسلمان قریب ہے کافر کے مقابلے میں قریب ہے ہر مومن اپنے ایمان اپنے عمل کے حساب سے جتنا قریب اللہ کے ہوتا جائے گا وہ اتنا جاتا آگے بڑھتا جائے گا قربت میں جب وہ بلکل کامل ہو جائے بہت محنت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے کہ اللہ کی نافرمائی سے بلکل بچا کہ اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے تو اب یہ شخص بہت قریب کا ولی ہو گیا بلکل ایک پرفیکشن کے لیول پر آ گیا جتنی اس سے ایکسپیکٹڈ ہے ہیومن بینگ میں انسان میں جتنی استعداد ہے اس کا پورا پروٹینشل اس نے اس میں لگا دیا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا اللہ نے اس کو پہنچا تو اب یہ اللہ کا خاص دوست ہو گیا عام دوستی کے مقابلے میں عام ولی ہر مسلمان ہے اللہ والی جو المؤمنین اللہ تمام ایمان والوں کے دوست ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ آلہ درجے کے جب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ کا خاص ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ محنت کے بغیر نہیں ہوتا یہ کسی کو ایسے ولی نے بنا لے جاتا کہ جو بھی چاہتا ہے خواہش رکھتا ہے محنت نہیں کرتا نشداری اس کی موجزہ اور کرامت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ ہو موجزہ ظاہر فرماتے ہیں اسی طرح ولی کے ہاتھ و کرامت ظاہر کرتے ہیں موجزہ اور کرامت کے ظاہر ہونے میں نبی اور ولی کی کسی قسم کے قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے ان کے اختیار سے نہیں ہوتا کرامت کے ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں اور جو کرامت چاہتے ہیں اسے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فرما لیتے ہیں پولیاء اللہ سے کرامت ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ضرور نہیں کہ اللہ کا ولی اور دوست ہو تو اس کی اب تک کرامت نہیں ہوگی ہم نہیں مانے گی یہ بہت بہت بوقوفی کی بات ہے کرامت اس کے اختیار کی چیز نہیں اور کرامت کوئی میار نہیں اصل تو شریعت کی پابندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے ہر قسم کے مکروحہ سے بچنا ہے تو جتنی زیادہ شریعت کی پابندی ہوگی جتنی استقامت اس کو ملے گی تو وہی اصل ذلاعیت کی علامت ہے اور وہی اس کی دلیل ہے اور اس سے زیادہ کرامت ورامت کسی کو مل جائے تو بہت اچھا ہے نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی جس کے پاس کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا افضل ہونا ضروری نہیں جس کے پاس بلکل کرامت نہ ہوتی ہو اس کا مفضول ہونا کوئی ضرور نہیں ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہو اور عمر پر اس سے کوئی کرامت زاہر نہ ہو کسی ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا موجزہ ہوتی جس کی امت میں سے یہ ولی ہوتا ہے کیونکہ اس امتی کی کرامت نبی کے سچا ہونے ہی کی تو دلیل یعنی کوئی ولی اپنی کرامت دکھائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ہاتھ میں کوئی کرامت صادر فرماتے ہو مثلا تو یہ اس امتی کی شان تو ہے ہی اللہ بڑھا رہے ہیں لیکن اصل میں اس نبی کا اکرام زیادہ ہے جس کے وہ متبع ہے جس کے طریقے پر وہ چل رہا ہے اس گنیات پر اللہ نے بڑھایا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہوگی اتنے امتیوں کی کرامتیں جو جو کچھ ہوتی ہیں ہر خرق عادت کام خواب و موجزہ ہو یا کرامت تین امور کی بنا پر وجود میں آتا ہے علم قدرت اور غینا اور یہ تین صفات اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں موجود ہیں لہٰذا موجزہ اور کرامت اللہ ہی کے طرف سے ہو سکتا ہے علم بھی ہونا چاہیے قدرت بھی ہونی چاہیے اور غینا بھی ہونی چاہیے اس کا ڈیپنڈنٹ بھی نہ ہوا ورنہ دوسروں کو بھی دے گا خود کر لے اولیاء اللہ کی بعض کرامت دلال قطعیہ سے ثابت ہو ان پر ایمان لانا ان کو دل و جان سے قبول کرنا فرض ہے ایسی قطعی کرامات میں سے کسی ایک انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے کہ مثلا اصحابِ قہف کا کئی سو سال تک سوئے رہنا حضرت مریم علیہ السلام کے بطنِ مبارک سے بغیر شوہر عیسیٰ کا پیدا ہونا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کا آنا یہ سب اولیاء اللہ ہیں نبی نہیں ہیں ان کے ساتھ جو قرامت قرآن میں آگئی ہیں حدیث متواترہ میں آگئی ہیں اسی طرح اجمع امت سے ان کو ماننا بھی ضروری اولیاء اللہ کی جو قرامت دلائلِ زنیہ سے ثابت ہے یعنی قطعی نہیں ہے بلکہ زنیہ ہے اورے تسلیم کرنا چاہئے ورنہ انکار کریں گے تو وہی گمراہی کی بات ہوگی غلط ہوگی چھوٹا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں شوبدہ بازی وہ خرق عادت یہ بھی خرق عادت ہے اسی طرح سے جو کافر منافق یا فاسق و فاجر یا کسی غیر متبع سنت شخص کے ہاتھ ہو ظاہر عام مسلمان ہیں سنتوں کی پیروی نہیں کرتے صحیح داڑی نہیں ہے گناہوں میں سگریٹ پی رہے ہیں اور جناب فہاشی میں لگے ہیں فلمگانوں کی باتیں کرتے ہیں اور بنے میں ہیں پیر صاحب اور اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے اور مختلف جھاڑ پوک بھی کر رہے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں شریعتی کوئی پابندی نہیں یہ شخص فاجر و فاسق ہے یا متعلی سنت نہیں ہے اس کے ہاتھوں اگر کوئی ہر قیادت ہوگی تو وہ کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی یا تو وہ استدراج ہے استدراج ہے مطلب دھیل ہے یا وہ شوبدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیل دی جا رہی ہے امتحان بنایا ہے لوگوں کے لئے شوبدہ بازی چند مخفیہ اسباب کی بنا پر کی جاتی جن کی شوبدہ باز نے مشک کر رکھی ہوتی وہ اسباب ایسے ضعیف اور واہی ہوتے ہیں کہ شوبدہ باز حقیقت میں کوئی کام مکمل کری رہی سکتا ایسا بس احاد کا ایک اثر ہوتا ہے بیوقوع بناتے ہیں لوگوں کو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو نظروندی کر دیتے ہیں شوبدہ باز کسی نبی کے موجزہ کسی ولی کی کرامت کا ہرگز نقابضہ نہیں کر سکتا جیسے جن آگئے تھے کبھی جادو بھی ہو جاتا ہے کبھی مختلف چیزیں شوبدہ بازی ایک اختیاری فن ہے جو سیکھا جا سکتا ہے جو اسباب اختیار کر کے ہر وقت دکھلایا جا سکتا ہے اسی لئے شوبدہ دکھانے والے کے لئے مسلمان ہونا بھی ضرور نہیں کافر بھی کر سکتا ہے کوئی گویا شوبدہ شوبدہ باز کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے دکھلا ہے برخلاف موجزے اور کرامت کے کہ یہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھائیں جب چاہے ظاہر کر دے تو شوبدہ بازی اسی لئے اگر کوئی ایسا شخص ہو شریعت کی پابندی نہ کرتا سنتوں کا احتمام نہ کرتا اس سے دور رہنا چاہیے اس سے بلکل متاثر نہیں ہوتا چاہیے وہ آپ کی دس باتیں بتا بھی دے وہ کیا فرق پڑتا ہے جن قابو میں ہوں اس سے بات چل گیا اسی طریقے سے کوئی نیک بظاہر آدمی ہے لیکن شریعت کی سنت کی پابند نہیں کر رہا خود اپنے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز مجھ سے صادر ہو گئی تو فوراں ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو امام احمد عبدالحمل رحمت اللہ علیکم جب پہلے تو تیتنے عرصے کوڑے اٹھارہ مہینے تک پڑھتے رہے پھر بعد میں لوگ ان کے متقد ہو گئے کہ یہی حق پر ہیں مان لیا یہ مان لیا باتیں درست کر لیں قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا قدیم مان لیا پھر اس کے بعد اب وہ حدیعہ بھیجے جا رہے ہیں حق امران اب پریشانی ان کو ہو گئی تو یہ فرما دیتے ہیں کہ مجھے در لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ واللہ کی طرف سے ڈھیل نہ تو یہ اتنی لوگ تبدیل کیسے ہو گئے اتنی سختی کرنے کے بعد اللہ نے ان پر کرم فرما ان کی کرامت ان کی استقامت تھی جس کی بیس پر لیکن اپنے بارے میں ان کو یہ گمان نہیں تھا لوگ ایسا سمجھتے رہے آج بھی امت یہی سمجھتی اور ہم سب کئی اغیقین ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے در لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل نہ ہو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو صحیح معنوں میں ولی ہوگا وہ کبھی اپنے آپ کو مدین ہی سمجھ رہا ہوگا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہوگا اس لئے کہ اس کے نظر اللہ کے مقام رفی پر ہے اور اپنی گناہوں کی طرف اپنی کمزوریوں کی طرف تو ہر چیز میں توبہ استفار کرتے ہیں آجزی کا وہ ڈھونگ نہیں رچا رہا ہوگا کہ سمجھتا تو ہے کہتا کچھ نہیں بول کہ وہ سمجھتا ہی ایسا ہے لیکن اس کے سامنے اللہ کا مقام بلکل نظر اس کو آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اپنی حیثیت کچھ بھی نظر نہیں آتی عبادت کچھ نظر نہیں آتی اس میں آجزی ہوتی ہے حقیقی آجزی تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے لیے مضبط نہیں سمجھتا بلکہ درتا رہتا ہے کہتا ہے بدعا کرو تو مگر زکیر رحمت اللہ علیہ سے کبھی کچھ کہتا کہتا تو آپ کی بڑی برکات ہے اس سے یہ کام ہوگا کہ آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کوئی بات دکھنا چاہتا ہوں تو کہتا ہے خدا کے بندے اللہ کا خوف ہے پھر کبھی کبھی ان کا انداز جیتا کہتا ہے کہ میرے پیارے تو کہتا ہے کہ میرے پیارے مجھے مر تو لے لے دیں ایمان پر مر جاؤں پھر جو چاہو کہتے رہنا بعد میں ابھی مجھے ایمان سے چلے جانے دوں اتنا خوف اتنا ڈر ان لوگوں پر رہتا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش قدر پر چلائے اور خوش فہمیوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت